اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل ویورز اس ویڈیو میں ہم لون کی ڈیزائننگ کے ساتھ فینسی فروگ جیسے سٹیچ کرنے کا جو میتھوڈ ہے اس کا پیٹرن ہم سیکھیں گے آپ کمپلیٹ کٹنگ سیکھیں گے کہ آپ سائیڈ چونٹس فروگ اگر کٹ کرتے ہیں اور اس کو سٹیچ کرتے ہیں تو آپ کی اس میتھوڈ سے کیجئے کیسے آپ کریں اس کے لیے میں نے لون کی یہ شرٹ ہے میرے پاس نارمل فیبرک جتنا کسی بھی شرٹ کو یوز ہوتا ہے اتنا ہی یہ یوز ہوگا اور اس کی دو دونوں فرانٹ اور بیک کو میں نے سینٹر میں سے پریس کر کے اور کریز بنا کے دو پیسیز کو سیپرٹ کر لیا ہے اور ایک اس کی وہ دوسری بان سائیڈ ہے اور یہ اس کی اوپن سائیڈ ہے جس سے فور لیئرز میں نے اس کی بنا لی ہیں آپ اس طرح سے فرانٹ اور بیک کو فورڈ کر کے رکھ لیجئے اور اب بھی پہلے ہم اس پر مارکنگ کریں گے اس کا فیفٹین انچز تیرہ ہے تو ہاف انچ میں ایکسٹرا لے رہی ہوں سلائی کے لیے یعنی سکسٹین انچز تو میں نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے تو ایٹ انچز پہ میں مارک کروں گی ایٹ انچز پہ مارک کریں گے ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ سکسٹین انچز ہو جائے گا اور جو اس کا آرم ہول ہے کندہ ہے وہ بھی ایٹ انچز ہے تو ایٹ انچز پہ مارک کریں گے ہم ابھی ہم اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے جیسے ہم آرم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں تو جو شیپ ہم دیتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو شیپ دیں گے اب یہاں سے ہم چیسٹ کی مارکنگ کر لیں گے ٹوینٹی انچز اس کی چیسٹ ہے تو ٹین انچز پہ ہم مارک کر لیں گے اور اس سے نیچے فائیو انچز پہ ہم مارک کریں گے جو فٹنگ والی جگہ ہے فائیو انچز پہ ہم مارک کریں گے اگر آپ کسی بچی کے لیے ٹین ایج گرل یا کسی چھوٹی بچی کے لیے فراک بنا رہے ہیں تو آپ یہاں سے فائیو انچز کی مارکنگ کریں گے لیکن آپ لیڈیز کے لیے اگر فراک بنا رہے ہیں کوئی بڑی لیڈیز ہیں ان کے لیے آپ اس طرح سے فراک کٹ کرتے ہیں تو پھر آپ سکس انچز یا سکس پوائنٹ فائیو انچز پہ مارک کریں ابھی یہ ہم نے آرم ہول کی اور چیسٹ کی مارکنگ کر لی ہے اور ابھی یہاں سے ہم پہلے ایک سیدھی سٹریٹ لائن ڈراؤ کریں گے جو ہم نے فٹنگ کی مارکنگ کی ہے وہاں سے بلکل یہاں ہمیں ایک سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے ابھی یہاں سے اندر والی سائیڈ پہ جو ہم نے کٹ لگانا ہے جہاں پہ ہماری فراک کی سائیڈ چونٹس بنیں گی اس کے لیے جو ہم نے کٹ لگانا ہے ابھی ہم اس کی مارکنگ کریں گے یہ جسٹ پیٹرن ہے اس میں آپ صرف کٹنگ سیکھیں گے اور آپ سائیڈوں پہ جو چونٹس بنائیں گے اس کا میتھڈ سیکھیں گے پہلے جو اوپر سے ہم نے مارکنگ کی ہے وہاں سے ہم آرم ہول کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے نیچے جو فائیو انچیز پہ مارک کیا تھا وہاں تک ہم کٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ چھوٹی بچی کی فراک بنا رہے ہیں تو آپ نے فائیو انچیز پہ مارک کرنا ہے اور یہاں سے سٹریٹ کٹ کرنا ہے اور اگر آپ بڑی لیڈیز کے لیے فراک بنا رہے ہیں تو آپ نے سیکس انچیز یا سیکس پوائنٹ فائیو انچیز چیسٹ سے نیچے جو ہم مارکنگ کرنی ہے فٹنگ کے لیے سیکس انچیز یا سیکس پوائنٹ فائیو انچیز پہ مارک کرنا ہے ابھی میں نے پہلے فائیو انچیز پہ کٹ کیا ہے اگر بچی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو فائیو انچیز پہ کٹ کریں کیوں میں یہ بڑی لیڈیز کے لیے بنا رہی ہوں فراک تو میں 6.5 انچز سے کٹ کروں گی ابھی میں مزید یہاں سے تھوڑی سی اور بلکل سٹریٹ کٹنگ کروں گی اور پھر اندر کی طرف ہمیں کٹ لگا لیں گی تھوڑی سی دیکھیں میں نے اور کٹنگ کر لی ہے بلکل اسی طرح سٹریٹ جیسے میں نے پہلے آپ کو کٹنگ کر کے دکھائی ہے کیونکہ میں بڑی لیڈی کے لیے یہ شرٹ تیار کر رہی ہوں 5 انچز پہ ہم اندر کی طرف ایک اور نشان لگائیں گے اور وہاں سے بھی ہم کٹ بلکل سٹریٹ کٹ لگا لیں گے یہ جو چونٹس ہیں یہ جو شرٹ کی فٹنگ والی جگہ ہوتی ہے ہمیشہ یہ چونٹس اس فراغ کی اس جگہ پہ اٹجازٹ ہوتی ہے 5 انچز پہ مزید ہم نے اندر کی طرف کٹ کر لیا ہے یہ فراغ صرف سائیڈوں سے کٹ ہوگی اور سائیڈوں میں اس کی چونٹس بنیں گی سینٹر سے ہم اس کی کٹنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی سینٹر میں اس کی چونٹس بنیں گی ابھی یہ جو ہم نے کٹ لگایا ہے کمیز کے اندر کار کے اس پہ ہم اس طرح سے یہ جو کپڑا ہم نے باہر ایکسٹرا کٹ کیا ہے اس کو ہم چونٹس بنا لیں گے اس کی اس طرح سے ایسے ہم اس کی چونٹس بنا لیں گے تو یہ کپڑا اندر اٹجازٹ ہو جائے گا اور فراغ کا نیچے سے گیر جو ہے وہ کھولا ہو جائے گا اور چونٹس بن جائیں گی ابھی میں آپ کو سیپرٹ کر کے دونوں سائیڈوں پر اس کی چونٹس بنانا سکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ فراغ کا فرانٹ لیا فرانٹ اور بیک سہم ایک ہی طریقے سے ریڈی ہوگا فرانٹ بھی اسی طرح سے ہم چونٹس بنائیں گے اور ریڈی کریں گے اور بالکل اسی میتھر سے ہم نے بیک کو بھی ریڈی کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہم نے کٹ کیا ہے سٹریٹ لائن سے جو کٹنگ کی ہے اس کو اس طرح ہم چونٹس بنا دیں گے اس کی دونوں سائیڈوں سے اور آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چونٹس کا رخ ایک سائیڈ پر ہونا چاہیے اگر اب جیسے یہ چونٹس ایک سائیڈ پر میں نے بنائی ہیں ان کا رخ میں نے اندر کی طرف کیا ہے فراغ کی اندر والی سائیڈ پر تو دوسری سائیڈ کی چونٹس کا رخ بھی بلکل اندر کی طرف ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان کا رخ ہونا چاہیے اس طرح سے آپ چونٹس بنا کے تو باقی آگے مزید بلکل سیمپل جیسے نارمل کوئی بھی فراغ یا شرٹ ہم سٹیچ کرتے ہیں اس کا وہی میتھرڈ ہے مین اس میں یہی پیٹرن ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور ایسے آپ نے چونٹس بنانی ہے اور چونٹس کے اوپر آپ اس طرح کوئی بھی پٹی لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی لیس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لیس اٹیچ کر سکتے ہیں اسی طرح فرانٹ پہ پٹی یا لیس آپ نے اٹیچ کرنی ہے اور بلکل اسی طرح سے ہی بیک پہ آپ نے پٹی یا لیس اٹیچ کرنی ہے تو باقی سیمپل آپ نے گلہ بنانا ہے اور پیسیز کو جوڑنا ہے تو آپ کی فراغ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو بیورس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گے آپ کو ضرور ریپلائے کروں اور آپ کو پراپر گائیڈ کروں